اسلام علیکم ہیدر وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے پیش خدمت ہے کہانی راز کا چودوہ اور آخری حصہ مجھے ہوش آ گیا میں نے آنکھیں کھول کر مدم آواز میں کہا کہ میں کہا ہوں آپ اس وقت ایک پرائیوٹ ہسپیٹل میں ہیں منوالہ نے میرے قریب آ کر جواب دیا لیکن ڈاکٹر کی آواز ابری پلیز ابھی آپ زیادہ باتوں سے پریز کریں آپ کو دو گھنٹوں تک آرام کی ضرورت ہے میں نے نظریں گھما کر دیکھا ڈاکٹر جو میرے لیے اجنبی تھا میں نے اس دیوار پر لگی گھڑی دیکھی جس کے مطابق رات کے پونے بارہ بچ چکے تھے ڈاکٹر نے مجھے سکون کی خاطر کوئی انجیکشن لگایا پھر منوالہ کو یہ ہدایت دے کر چلا گیا کہ مجھے زیادہ باتیں نہ کرنے دی جائیں ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے منوالہ کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا اتنی رات گئے اس کا میرے پاس ہسپیٹل میں ہونا میرے لیے تحجب انگیز تھا وہ میرے بستر سے لگی کھڑی مجھے گھو رہی تھی میں نے کہا تم آپ نے اچھا کیا جو فون کر کے مجھے بھلوا لیا میں تو آپ کی حالت دے کر بکھلا گئی تھی آپ کے جسم پر معمولی خراشیں آئی ہیں لیکن کانٹینینٹل کا تھرڈ فلور جل کر راکھ ہو گیا اس فلور کے بیشتر مسافر جھلس گئے ایک دو افراد دم گھٹنے کے سبب میں نے پوچھا تم نے میری ماں کو تو خبر نہیں دی نہیں مجھے آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا کیا تم اس وقت میرے لیے کسی مناسب لباس کا بندوبست کر سکتی ہو میں نے کچھ سوچ کر کہا میرا خیال ہے کہ سیول لائنز ایریا کے ایک دپارٹمنٹ سٹور سے کچھ سنیکس اور ایک آدھ میڈیکل سٹور پوری رات کھولی رہتے ہیں کیا آپ وہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں نہیں لیکن گھر والوں کو خبر کرنے سے پہلے میرے لیے مناسب بھولیے میں رہنا ضروری ہے میں آپ کے لیے لباس لاتی ہوں منوالا جانے کے لیے گھومی تو میں نے پوچھا میری گاڑی کا کیا بنا آپ کو کانٹینینٹل سے کربیہ ہسپیٹل تک آپ ہی کی گاڑی میں لائی ہوں کیا مطلب کیا میں نے تمہیں کانٹینینٹل بلوائی تھا جی ہاں منوالا مسکرائی اس وقت آپ ہوش میں تھے کاش اس وقت میں ایک کیمرہ بھی ساتھ لاتی تو آپ کی یادگار تصویر میرے پاس ہوتی منوالا چلی گئی تو میرا ذہن کل آوازیاں کھانے لگا مجھے یاد تھا کہ چھلانگ لگانے کے بعد میں کسی چیز سے ٹکرایا اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا میں اپنے ذہن کے کونے خدروں کو وہ ٹٹولنے میں مصروف تھا جب جھوگیا کی آواز آئی چنتہ مت کرو جب تک رمیش کی کھاٹ نہیں کھڑی ہوگی نریش چندر زندہ رہے گا میں نے پوچھا کیا وہ تیسری منزل سے چھلانگ لگانے کے باوجود نہیں اس مورک نے زمین پر الٹے ہاتھ کے بل گر کر اپنا بایا ہاتھ توڑ لیا ہے کولے کی ہڈی بھی چٹھک گئی ہے لیکن وہ زندہ بچ گیا اس وقت کہاں ہے وہ اپنے بنگلے پر اس کا ڈرائیور ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ بھی کسی ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہوتا میں نے پوچھا ہوتل میں آگ کس نے لگائی تھی اسی رمیش گپتہ نے جوگیا نے کہا میرا منڈل نہیں توڑ سکا تو دیوانوں کی طرح ہاتھ پہر مارنے لگا اسی سمیں ساحل کے کنارے کالی کے ایک پرانے مندر میں چھپا بیٹھا اپنی شکتی کے بیروں کو جمع کر رہا ہے اب اس نے مرنے اور مارنے کی ٹھان رکھی ہے نریش چندر کے جنم دن پر جس پجاری پر حملہ ہوا تھا وہ چل بسا جو حلب ملا کر کے فرار ہوا اسے بھی مار دیا گیا نریش کا جیون اس دشت کے لیے ضروری نہ ہوتا تو شاید وہ اس کا بھی قریہ کرم کر دیتا میں نے کچھ سوچ کر پوچھا جوگیا ایک بات مجھے بھی پریشان کر رہی ہے جس لمبے تڑنگے پجاری پر حملہ ہوا اس نے تم سے سمپولیے کے دوسری آنکھ کیوں مانگی تھی جوگیا نے میرے دل کا حال جان کر کہا یہی معلوم کرنے کے قارن بے کل ہو رہے ہو میں نے کہا ہاں اس دراز کا بجاری نے اپنی شکتی کے زور سے پیپر ویٹ کو میری اندرونی جیب میں ہونے کے باوجود دیکھ لیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا لیکن تم سفلی کے علم کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں رکھتے اس لیے پریشان ہو رہے ہو جوگیا نے اس بار کہا رمیش بھی اسی گمشدہ آنکھ کی تلاش میں پتال تک چھانک چکا ہے لیکن اسے ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس لیے کہ اسے میں نے چھپا کر محفوظ کر دیا میں سمجھا نہیں ایک مردہ بچے کی آنکھ بھلا کیا کام آ سکتی ہے جوگیا کہنے لگا تم اس جکر میں مت پڑو کیوں گل اتنا جان لو کہ اگر اس بالک کی آنکھ رمیش یا اس بجاری کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ اس آنکھ پر ایک منتر پڑھنے کے بعد اس کے ذریعے دنیا کے کسی کونے میں چھانک سکتے تھے دھردی کے اندر چھپے راجوں مہراجوں کے خزانے بھی دیکھ لیتے رمیش کو میرے سامنے آنے کے بعد اس بات کا شبہ تھا کہ وہ پیپر ویٹ جس میں بچے کی آنکھ کو محفوظ کیا تمہارے پاس ہے اسے اپنے شبے کا اظہار اس پجاری سے بھی کر دیا جو اس کا خاص سوق تھا لیکن پجاری کے من میں کھوٹ آ گیا وہ آنکھ حاصل کر کے آکاش پر شیش محل بنانے کے خواب دیکھنے لگا جنم دن والے روز اس نے منتر پڑھ کر کھوج لگا لیا کہ وہ پیپر ویٹ تمہارے پاس ہے لیکن رمیش کو بھی اس کی خبر مل گئی اس نے دوسرے پجاری کو اپنے بیروں کے ذریعے تڑنگے پجاری کو جان سے ماننے کا حکم دیا پرنتو اس نے پھر اس کا راستہ کٹ دیا پرطاب کو تمہارے دفتر جانے کا حکم بھی میں نے ہی دیا تھا اور کیا جاننا چاہتے ہو کیا نریش چندر کو میری باتیں سننے کے بعد یقین آگیا کہ رمیش گپتہ اور رنجلی زندہ ہیں ہاں رنجلی اور رمیش والی فریم شدہ تصفیر کے بارے میں تمہاری سپنے کی کہانی سن کر اس کی کھوپنی میں وہ جگہ ابر چکی ہے جہاں رمیش موجود ہے اسی کارن اس نے کہا کہ اگر گپتہ زندہ ہے تو پھر انجلہ کو خبر ہوگی کہ وہ کہاں ہے جوگیا نے اپنی بات چاری رکھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نے اپنی زبان کھول دیتا جہاں تم دونوں کا ملاب اسے ایک آنکھ نہیں بھایا میں نے تیزی سے سوال کی آپ تم نے کیا سوچا ہے جب یہ تمہارے علم میں ہے کہ رمیش کہاں چھپایا ٹا بیٹھا ہے تو تم ہمیشہ کے لیے اس کا قصہ ختم کیوں نہیں کر دیتے میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں اس الجھن میں پڑھ مت پڑھو کیول اتنا جان رو کہ نیلے آکاش پر جو بیٹھا ہے اس نے منچ کو الگ الگ کام سوپے ہیں جب اس کی باری آئے گی تو رمیش کی ساری شکتیاں بھی پانی کے بلبلوں کی طرح اٹھ جائیں گی میں نے کہا یار وہ وقت کب آئے گا دھیرج سے کام لو اس بار جوگیا نے کہا اب اس چندال کے بری دن آ رہے ہیں میں نے کچھ سوچ کر کہا تو منجلہ کے بارے میں کیا کہ ہوگے کیا وہ جانتی ہے کہ رنجنی اور رمیش کہاں اور کس حال میں ہیں وہ پھر آنکھیں کھولے کچھ دیکھ رہا ہے اس کے آنکھوں میں آتش فشاں ہیں میں جا رہا ہوں تم اپنا دھیان رکھنا اپنی ماں سے ابھی کچھ مت کہنا جوگیا کی آواز میرے کانوں سے دور ہوتی گئی منولا کی واپسی تک میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں غور کرتا رہا میں نے گھر فون کیا اور ماں سے کہا میں ایک دوست کے پاس سن فکر مت کیجئے ماں نے مجھے دعا دی اس کے بعد میں وہاں سے نکلا اور کافی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا اپنے ڈرائیور کا بھی پتا کرنا تھا اس کے بعد میں گھر پہنچا تو ماں اپنے کمرے میں جا چکی تھی میں سیدھا اپنی خواب گاہ میں گیا بازار کے ریڈی میٹ کپڑے اتار کر میں نے گھر کا لباس پہنا میرے عصاب شل ہو چکے تھے ڈاکٹر نے جو انجیکشن لگایا اس کا بھی اثر باقی تھا لیکن لیٹنے سے پہلے میں نے کپڑوں کی علماری کھول کر وہ سگار بکس کھولا جو میں ڈروپ نگر سے لائیا تھا مردہ بچے کی زندہ آنکھ والا پیپر ویڈ جو میں نے بڑی احتیاط سے کاغذ میں لپیٹ لکھاتا وہ نہیں تھا البتہ وہ سفید موٹی جو میرے خیال کے مطابق شلوں کے درمیان سے چھلانگ لگتے وقت کہیں گر گیا سگار بکس میں موجود تھا میرا دماغ چکرا گیا میں سمجھ گیا کہ جوگیا کی طاقتیں کچھ میرے کام آ رہی ہیں میں سفید موٹی کو دوبارہ احتیاط سے رکھنے کے بعد بسر پر آ گیا میرے اوپر نیند کا شدید غلبہ تھا جب فون کی گھنٹی نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا اتنے رات گئی کون ہو سکتا ہے میں نے فون اٹھایا تو آواز آئی میں انجلا بول رہی ہوں میں نے کچھ دیر پہلے فون کیا لیکن تم گھر پر نہیں تھے میں جواب دیتے دیتے رک گیا مجھے میری چھٹی اس نے کسی خطرے کا احساس دلایا میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا میں ایک ضروری کام سے بازار گیا تھا تم اب اپنی آنٹی سے بھی جھوٹ بولوگی اب انجلا کے لہجے میں ترشی بھی تھی میں سمجھا نہیں آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں کیا تم یہ نہیں جاننا چاہوگے کہ نریش چندر کی کیا حالت ہے میں نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا انکل کو ارے بھئی ان کے الٹے ہاتھ اور گولے کی ہٹی ٹوٹ گئی انہوں نے کہا میں ہسپٹل سے بول رہی ہوں سرجن رت کا خیال ہے کہ نریش کو ریکور ہونے میں کافی وقت لگے گا ہو سکتا ہے بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے آخری جملہ زہر میں بچے انتاز میں کہا گیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں انجلا آنٹی نے سرسراتے ہوئے کہا زیادہ چلاک بننے کی کوشش مت کرو اگر تمہیں نریش سے اپنے بزنس کے سلسلے میں کسی مدد کی ضرورت تھی تو ہماری کوٹھی پر بھی آ سکتے تھے کانٹینینٹل جانے کی کیا ضرورت تھی میں نے سنبھل کر کہا کیا انکل نے آپ کو کچھ نہیں بتایا کانٹینینٹل کے حوالے کے بعد میرا ماتھا ٹھنکا تھا بہت کچھ بتا چکا ہے جو نہیں بتایا وہ بعد میں بتا دے گا لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم نے نریش کو وہاں کیوں بلایا تھا کانٹینینٹل کا مشروع میرا نہیں تھا خود انکل نے مجھے وہاں بلایا ہو سکتا ہے لیکن نریش نے تم کو کال نہیں کیا انجلا کا لہجہ خوشک ہو گیا فون تم نے کیا تھا کیا یہ بھی جھوٹ ہے میں ان کی بات سن کر چونکا مجھے انتاظہ ہو گیا کہ نریش چندر کے ذاتی دفتر میں بھی انجلا کے خوشخاص ذر خلید ملازم ہوں گے جو اسے خبریں دیتے ہوں گے اور ہو سکتا ہے یہ خبریں ٹیپ بھیگی جاتی ہوں جو فون کالز کی شکل میں تھی میں نے کہا میں انکار نہیں کروں گا ایک کارباری سلسلے میں مجھے کچھ مشورہ لینا تھا وہ پوچھنے لگی کیا میں جان سکتی ہوں کہ وہ کارباری مشورہ کیا تھا تم اس سمیں نریش سے نہیں انجلا سے بات کر رہے ہو انجلا نے جیون میں کسی سے ہارنا نہیں سکھا میں نے کہا میرا خیال ہے انکل کو جو حادثہ پیش آیا اس نے آپ کے ذہن پر برا اثر چھوڑا ہے کیا تم سیدھی طرح نہیں بتاؤ گے کہ تمہارے اور نریش کے درمیان کیا بات ہوئی انجلا آنٹی کے لہجے کی تلخی بڑھ گئی میں نے کہا سوری آنٹی ہمارے درمیان جو کارباری باتیں ہوئی وہ کونفیڈنشل تھی وہ کہنے لگی ایک بار تمہارے پتہ اور نریش کے بیچ بھی کچھ کونفیڈنشل بات ہوئی تھی میں نے تمہارے پتہ سے معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ٹال گئے انہیں بھی مجھ سے زیادہ نریش کا گٹ جوڑ پیارا تھا جانتے ہو پھر کیا ہوا مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں میں کسی نے سیسا انڈیل دیا ہو انجلا نے بڑے چوبتے لیجے میں مجھے موت کی دھمکی دی تھی مجھے تو جیسے تن بدن میں آنکھ بڑک اٹھی لیکن میں نے جواب نہیں دیا وہ پھر بولی تم نے کچھ جواب نہیں دیا آپ کھل کر بات کریں آنٹی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں انکل کو پیش آنے والے حادثے سے میرے والد کی موت کا آپ کو خیال کیسے آیا ان دونوں کا کیا تعلق ہے اس بار انہوں نے تلخی سے کہا بہت گہرا تعلق ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکو گے آپ اور انکل کس ہسپیٹل میں ہیں میں نے گفتگو کا رکھ پھیرا میری ایک بات دھیان سے کان کھول کر سنو دانش اگر تمہیں اپنا جیون پیارا ہے تو دوبارہ کبھی بھول کر نریش کے پاس مات آنا اسی میں تمہاری مقتی ہے میں نے کہا کہ آپ نے یہی پیغام دینے کی خاطر مجھے فون کیا ہے وہ پھر کہنے لگی آج کے بعد تم کبھی نریش سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے سمجھ گئے نا میری بات میں نے پلٹ کر جواب دینا چاہا لیکن دوسری جانب سے فون کارٹ دیا میرے ذہن میں عجیب سی آنڈیاں چلنے لگیں بلی تھیلے سے باہر آ چکی تھی انجلہ نے جس لہجے میں بات کی تھی اس سے ساپ ظاہر تھا کہ وہ رمیش گپتہ کے بارے میں مجھ سے اور نریش اند سے زیادہ معلومات رکھتی تھی اور یہ بھی ممکن تھا کہ انجلہ نے وقال رمیش کے اکسانے پر کی ہو وہ جاننا چاہتی ہو کہ میرے اور نریش کے دمیان کیا بات ہوئی میرے انکار پر وہ آکے سے باہر ہو گئی اس کے پیچھے بھی رمیش کی گندی طاقت تھی انجلہ کی گفتگو میرے لیے چیلنج تھی جو کچھ تھا وہ کھل کر میرے سامنے آ گیا میں ساری رات کانٹوں پر لوٹتا رہا کل جو عورت میرے لیے قابل احترام تھی آج نظروں سے گر چکی تھی وہ میرے لیے کسی زخمی اور زہریلی ناغن سے بھی خطرناک ثابت ہو چکی تھی جو گیاں درمیان میں نہ ہوتا تو شاید اب تک مجھے بہت نقصان پہنچا چکی ہوتی دراز قط پجاری نے بھی بچے کی آنکھ والا پیپر ویڈ مانگتے ہوئے کہا تھا کہ سامنگ تو کم کم مر چکا اب صرف سمپولیے کی دوسری آنکھ باقی سامنگ کا اشارہ میرے ذہن میں اوبرا تو مجھے خواب یاد آیا جب بچے کی روح مجھے کسی تیخانے ملے گئی جہاں پر رنجنی کو زنجینوں میں جگڑا گیا تھا پجاری اس پر ظلم ڈھار رہے تھے یقیناً ان کا تعلق رمیش گپتہ سے تھا وہ اس عورت سے کسی ایسے آدمی کا پوچھ رہے تھے جس نے ان کی زندگی میں زہر گھول دیا دھرم کے بجائے پاپ کا راستہ دکھایا عورت جس کو بچے کی بھٹکتی رو نے اپنی ماں کہا تھا رنجنی کے سوا کوئی نہیں تھی اس کی حالت پر مجھے ترس آیا تھا دراز قط پجاری کے سوال کے جواب میں بڑی حکارت سے کہا تھا جس نے زبردستی میرے ساتھ مو کالا کیا وہ کوئی اور نہیں تیرہ میتر تھا میں پہلے بھی اس کمینے کا نام تجھے بتا چکی ہوں رنجنی کے جواب پر دراز قط پجاری آپے سے باہر ہو گیا اس نے رنجنی کے جسم کو آگ لگا دی میں آگے بڑھنے لگا تو بچے کی روح نے مجھے روکنے کی کوشش کی اور بچے کی کرب میں ڈوبی آواز سن کر دونوں پجاری اشل گئے جیسے انہیں کوئی نیاب چیز ملی ہو وہ دونوں دنندوں کی طرح میری طرف لپکے لیکن اسی وقت بچے کی انگلیوں نے میری گرفت سے آزاد کر دی کلا ہی میری اسی وقت مجھے ایسے لگا جیسے بھوچال آ گیا میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھا اور ماں جی مجھے آوازیں دے رہی تھی اس کا خیال تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ کر ڈر گیا ہوں میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں اب دور کی آخری گلہ بھی کھلنے والی تھی رمیش گپتہ کے خلاف میرے دل و دماغ میں نفرت تھی اس رات میں نے جو خواب دیکھا وہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی وہ دونوں پجاری رمیش گپتہ کے چیلے تھے جو رنجنی سے اس بچے کے باپ کا نام پوچھ رہے تھے جو اس کی زندگی میں گناہ کا بیچ بونے کے بعد غائب ہو گیا رنجنی نے ان کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس نے یہی کہا تھا کہ اس کی زندگی برباد کرنے والا ان دونوں کا اپنا دوست تھا کوئی اور نہیں رنجنی کا اشارہ یقینا رمیش گپتہ کی طرف تھا وہ شاید اپنے گناہ کو کسی اور کے سر تھوپنا چاہتے تھے میری سوچوں کی بازگش دفانی شکل اختیار کرنے لگی میرے اندر انتقام کے جذبے نے اس آدم خور کو بیدار کر دیا جو برسوں سے اپنے شکار کی تلاش میں تھا نریش گپتہ کو شاید اپنے گندے معاملات میں میرے والد کی دخل اندازی پسند نہیں دی وہ میرے باپ کو راستے کا کانٹا سمجھتا تھا اس لیے اس نے رنجنی کے ساتھ گناہ کا جو کھیل کھیلا اس کا الزام میرے باپ کے سر تھوپ کر خود کو انجلہ کی نظروں میں معصوم ثابت کیا وہ خون اشام دنیدہ نریش چند کے کاروبار میں شریک ہونے کے بعد اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ نچوڑنے کی کھات لگائے بیٹھا تھا انجلہ کی کوئی کمزوری بھی اس کے ہاتھ آگئی وہ رات میری زندگی کی سب سے پریشان کن رات تھی میرے باپ کے پرسرار قتل کے مہمے کے سارے اشارے ایک ایک کر کے حل ہوتے جا رہے تھے شیطانی طاقتوں سے جنگ کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا میں انجلہ کو اپنے انتقام کا نشانہ بنا سکتا تھا لیکن رمیش گبتہ کہاں چھپا بیٹھا تھا مجھے اس کا علم نہیں تھا اصلی قاتل وہی تھا اس تک پہنچنے کی خاطر مجھے نریش چندر کی ضرورت تھی اس لیے کہ وہ میری خواب والی کہانی سن کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایک کمرے میں میں نے رنجنی اور رمیش گبتہ کی گردالو تصویر دیکھی دی میں نے اپنے انتقام کیا کو تھپک کر سلانے کی کوشش کی رمیش کو اگر میرے ارادوں کا علم ہو جاتا اگر اسے شبہ ہو جاتا کہ میں اس کی کمی گاہ تک پہنچنے کی خاطر نریش چندر یا انجلہ کو استعمال کروں گا تو وہ ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار کر میرے راستہ بند کر دیتا جوگیا سے بات کرنا ضروری تھا میں نے تھا کھار کر بستر پر خود کو گرا لیا دوسری صبح میری آنکھ کھلی رات کو ذہن میں ہونے والی باتوں کا بوچ ابھی تک میرے دماغ پر تھا ماں نے مجھ سے نرچتے کی ٹیبل پر پوچھا رات تمہاری واپسی کب ہوئی میں نے کہا آپ کو فون کرنے کے دو گھنٹے کے بعد وہ کہنے لگی کل بیگم نفیسہ بھی بار بار پوچھ رہی تھی میں نے پوچھا فاخرہ کی طبیعت کیسی ہے بس اب الحمدللہ کافی بہتر ہے ماں نے کہا کوئی ایسی بات تو نہیں جو تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو نہیں ماں جی ایسی تو کوئی بات نہیں وہ کہنے لگی ایک خلش مجھے اندر بے چین کیے جا رہی ہے میں نے کہا پلیز امی جان جب والے صاحب کے کسی دوسرے کربار کا کوئی وجود ہی نہیں تو پھر پریشانی کی کیا ضرورت ویسے آپ کی اطلاع کے لیے ارز کر دوں کہ انکل نریش چندر میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ فون کرنے والا کوئی فرادیا ہوگا ماں نے پوچھا تم نریش چندر سے کب ملے میں نے کہا فون پر بات ہوئی تھی وہ کہنے لگی میرا ایک مشروع مانو گے تم نریش چندر سے دور رہو میں نے پوچھا کوئی خاص وجہ وہ ایک اچھے اور پرخلوس انسان ہے تمہارے والد اور ان کے درمیان دوستوں سے زیادہ بھائیوں جیسی قربت تھی لیکن لیکن کیا ماں جی کچھ درمیانی لوگ نہیں چاہتے کہ وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھیں میں نے پوچھا وہ لوگ کون ہیں ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو میرا خیال ہے کہ انجلا بھی تمہارے والد اور نریش چندر جی کے ملاب کو پسند نہیں کرتی تھی میں نے پوچھا کوئی وجہ میں تفصیل نہیں جانتی ماں جی نے کہا صرف اتنا جان لو کہ انجلا پنڈتوں کے زیرے اثر رہتی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ دونوں آپس میں قریب ہوں میں جس حادثے سے گزر چکی ہوں اس نے مجھے نچوڑ کر رکھ دیا ہے اب تم ہی میری خوشیوں کا سہرہ ہو میں نے کہا ٹھیک ہے ماں جی میں آئندہ محتاط رہوں گا میرے ذہن میں انجلا کا تصور جاگ اٹھا گزشتہ رات اس نے جس انداز میں مجھ سے بات کی تھی وہ ماں کی بات کی تصدیق کے لیے کافی تھی اس نے بھی کھل کر مجھے ورننگ دی تھی کہ میں نریش چندر سے کوئی تعلق نہ رکھوں میں تیار ہو کر دفتر پہنچا تو منوالہ نے مجھے بتایا کہ امیت محتاط کا فون کئی بار آ چکا ہے مجھے اس خبر پر حیران نہیں ہوئی میں نے جن حالات کے پیش نظر امیت محتاط کو ملازمت سے فارق کیا اس کا افسوس منوالہ کو بھی تھا میں نے پوچھا کہ امیت محتاط نے آنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی میں نے پوچھا تھا سر لیکن اس نے کہا کہ اسے آپ سے کچھ ذاتی کام ہے کچھ پریشان بھی لگ رہا تھا منوالہ سے بات کرنے کے بعد میں نے انٹرکام بند کر دیا اور امیت محتاط کا انتظار کرنے لگا لیکن اس کے ساتھ ہی فون بول اٹھا میں نے فون اٹھایا تو پتا چلا کہ امیت محتاط کی کال ہے اس نے کہا میں امیت محتاط بول رہا ہوں سر کیا آپ کو علم ہے کہ مسٹر نریشن کل سے ہاسپٹل میں ہے میں نے کہا نہیں کیا ہوا کل رات وہ کانٹینینٹل میں اپنے مخصوص کمرے میں تھے جب وہاں آگ لگئی محتاط نے وہی کچھ بیان کیا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا میں نے پوچھا تمہیں اس حادثے کی کیسے اطلاع ہوئی میں اسی ہسپتال میں اپنے ایک مطر کو دیکھنے گیا جب اندل انجلا دیوی سے مٹ بیڑ ہو گئی حادثے کی خبر انہوں نے مجھے دی کیا تم نے صرف یہی بتانے کی خاطر فون کیا اس نے کہا ایک اور کانون بھی ہے میں نے نریشن درجی سے ملنے کی مرکوشش کی لیکن ان کی حالت ایسی نہیں کہ مل سکے محتاط نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا سر اگر میں گپتا نریشن سنڈ میں سرویس کرلوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں میں نے کہا تمہیں میری اجازت کی کیا ضرورت پیش آگئی محتاط نے جواب دیا انجلا دیوی نے یہی شرط رکھی ہے مجھے سرویس کی آفر بھی انہوں نے کی ہے پھر یہ شرط بھی لکھا لی اگر مجھے نو اپجیکشن سیٹفیکیٹ دے دیں تو وہ مجھے ملازمت دے دیں گی میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں تم آ کر انو سی لے جانا مجھے امیت مہتا کی بات اور انجلا کی لگائی شرط پر تاجب ہوا میں نے سرسری جواب دے کر فون بند کر دیا جب امیت مہتا نے قدر بذلی ہوئی آواز میں کہا وہ نریش چندر کے فارم ہاؤس کے اکم میں واقعہ گودام کے گراؤنڈ انڈر حصے میں چھپا بیٹھا ہے میں نے چونک کر سوال کیا تم کس کی بات کر رہے ہو اسی چندال کی جس کی تمہیں تلاش ہے جو تمہارے نردوش پتا کبیر احمد کا قاتل ہے میں نے کہا تم دوسری جانب سے جوگیا کا مخصوص کوڈ استعمال ہوا ناک بچھو وہ پاپی پوری طرح جاگ رہا ہے میرے پاس کیول امیت مہتا کے علاوہ کوئی اور ایسا بندہ نہیں تھا جسے نریش تک بھیج سکیں مگر مہتا نے کہا کہ وہ نریش سے نہیں مل سکتا جوگیا کیا کہہ رہا ہے کیول اس پر وشواس کرو میں نے پہلے بھی تمہاری اکل میں بٹھانے کی کوشش کی کہ جوگیا کی زبان سے نکلا کوئی لفظ غلط نہیں ہوتا میں نے پہلی بار اس سے پوچھا کیا میں اپنے مرہوم باپ کے قتل کا بطلہ لے سکتا ہوں رمیش گپتہ کی کمین گاہ کا پتہ معلوم ہو جانے کے بعد میرے دل میں انتقام کی چنگاریاں جلنے لگیں وہ کہنے لگا جوگیا پہلے بھی تمہارے ساتھ تھا اور اب بھی کیا اب بھی دور کا کوئی سرہ علج کر رہ گیا میں نے پوچھا اس نے کہا نہیں جوگیا کی نظروں نے معاملے کو کھانگال لیا تھا جب رمیش نے تمہارے باپ کو موت کے گھاڑ اتارا مجھے پل پل کی خبر تھی کون کیا کر رہا ہے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی میں نے کہا تم جان بوجھ کر اس مسئلے کو ڈیل دیتے رہے اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا سبر سے کام لو بھاگ میں جو لکھ دیا گیا وہ پورا ہو کر رہتا پھر جوگیا نے کہا تم نے ابھی تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ جوگیا تمہاری مدد کیوں کر رہا تھا میں درمیان میں آ جاتا تو تمہارا کھیل اسی سمجھ پلٹ جاتا جب تم نے روپ نگر میں زرغام کی آتما سے بات کی تھی رمیش اگر زرغام کی زبان بند کر سکتا تھا تو تمہیں بھی راستے سے ہٹا سکتا تھا ساری دوڑ بھاگ اسی وقت ہاتھم ہو جاتی میں نے کہا تم مجھے باور کیا کرنا چاہتے ہو اس نے کہا ایک بات گرہ میں باندھ لو تمہارے مند میں جو اگنی سلک رہی ہے میں اسے دیکھ سکتا ہوں تمہاری جگہ میں ہوتا تو میرے اندر بھی جوالہ مکھی ہوتا لیکن انسان اندہ ہوتا ہے آنکھ ہوتے ہوئے بھی وہ راستوں کی اونچ نیچ کا کارن نہیں سمجھتا اپنی شکتی پر مان کرتا ہے وہ آکاش پر اڑتا ہے پر یہ نہیں سوچتا کہ آکاش پر بلوان کون ہے پھر وہ بھٹک کر اپنی مرزل سے دور نکل جاتا ہے اسے واپسی کا راستہ نہیں ملتا میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آرہا تم کیا کہتے ہو موت برحق ہے کہ مسلمان ہونے کے راتے میرا بھی یقیدہ ہے تم شاید یہ نہیں جانتے کہ جب تک میں اپنے باپ کے قاتل کو موت کے گھاٹ نہ اتار لوں مجھے سکون نہیں ملے گا جوگیا نے کہا یہی تمہاری بھول ہے جب تک اس کی مرضی نہ ہو آکاش پر جو بیٹھا ہے تب تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ میں نے ہاتھ ملتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو تم درمیان میں نہ آتے تو شاید رمیش گپتہ کی کالی طاقتیں مجھے راستے سے ہٹا دیتی ہو سکتا ہے کہ میرے بعد وہ میری ماں کو ٹھکانے لگا دیتا میرے خاندان کے سارے بچے کچھ لوگوں کو ایک ایک کر کے اپنی ناپاک خواہشات کی بھیٹ چڑھا دیتا لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ میں روپ نگر میں صرف سیرتفرین نہیں کرنے گیا میرا فرض مجھے گسید کر لے گیا اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی زرخام کی بھٹکتی روح میرے سامنے نہ آتی میں اندھیرے میں بھٹکتا رہتا تھکھار کا روپ نگر سے ڈے مراد واپس آ جاتا مگر میری اس میں کوششیں تھی یہ تم نہیں بالک تمہارے اندر کھولتا ہوا خون بولتا ہے جوگیا نے کہا جوانی دیوانی ہوتی ہے تمہارے باپ سے بھی جوانی میں ایک بھول ہو گئی جس کی سزا اسے بھگتنی پڑی میں نے تم سے کہا تھا کہ منش کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے میں نے پوچھا کیا مطلب میرے والد سے ایسی کیا خطا ہوئی کیا بھول ہوئی جس کی سزا انہیں بھگتنی پڑی مجھے بتاؤ جوگیا میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بھول تھی جس کی سزا اتنی عذیتناک شکل میں دی گئی بھول چوک انسان سے ہوتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان انسان نہ ہوتا اسے فرشتہ کہا جاتا لیکن منش سب کچھ جانتا ہے سب کچھ اس کے بس میں ہوتا ہے بند کرو اپنا بھاشن میں نے کہا تم نے جو میرے اوپر احسان کیے وہ بشمار ہے میں تمہیں زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھوں گا لیکن میں نے تم سے رویش گفتہ کے بارے میں پوچھا تھا کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کے گندے خون سے اپنے بھڑکتے انتقام کو ٹھنڈا کروں وہ کہنے لگا اگر میں تمہیں کہوں کہ تم رمیش کو شما کر دو تو تو میں نے جھلا کر کہا میں یہی سمجھو گا کہ تم میرے بجائے اس کمینے کا ساتھ دیتے ہو سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم معمول لات کو طول دیتے رہے حالات گواہ ہیں کہ تم اس سے زیادہ طاقتور تھے تم اپنی شکتی سے رمیش گفتہ کو کچھ بھی کر سکتے تھے اسے نیچہ دکھا سکتے تھے پرطاب کو میری والدہ کو اور فاخرہ کو سب کو تحفظ دے سکتے تھے لیکن تم نے نہیں دیا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جواب میں جوگیا نے کچھ نہیں کہا خاموش رہا میری کھری کھری باتوں نے اسے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیا ممکن ہے اسے شرمندگی کا احساس ہو میرے ذہن میں متعدد خیالات ابر رہتے جب جوگیا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تمہاری اکل میں جو آ رہا ہے اسے کابو میں رکھو اگر تمہارے پرکھوں کا میری ذات سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو میں تمہارے اور رمیش گفتہ کے بیچ آنے کی کوئی بھول نہ کرتا ایک بات سن لو میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی میرا دھرم تھا نہ ہوتا تب بھی میں اس دوشٹ کی شکتیوں کے آگے بند باننے کی کوشش کرتا جو سریکھا کو بھلانگنے کی کوشش کرتا تھا جو دیوی دیوتاو نے اس کی راہ میں کھیج رکھی تھی کیا تم رمیش گفتہ کو اس کے انجام تک بہنچانے میں میرا ساتھ نہیں دوگے میں نے پوچھا دیرج رکھو رمیش گفتہ کا انجام بھیانک ہے میرے ذہن میں انجلہ کا منحوس تصور ہو گرا کیا تمہیں علم ہے کہ آپ چونٹی کے پر نکل آئے ہیں تم شاید انجلہ کی بات کر رہے ہو جس نے تمہیں نریش سے دور رہنے کو کہا تھا جوگیا نے میرے دل کا حال جان کر کہا وہ پاگل ہو رہی ہے مجھے اس کے لئے کچھ سوچنا پڑے گا تمہارے پتہ کی موت میں بھی اس زہریلی ناگن کا ہاتھ ہے اسی نے رمیش کو اکسایا تھا کہ تمہارے پتہ کے ساتھ گند اچھالا جائے کوئی راز تھا وہ کہنے لگا جانتے ہو میں نے تمہیں فاخرہ سے شادی رجالنے سے پہلے پتہ کے قاتلوں کا کھوج لگانے کی شرط کیوں بندی تھی جوگیا نے کہا میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا اس لیے کہ انجلہ تمہارے پریوار کی کوئی خوشی برداشت نہیں کر سکتی جوگیا نے کہا ایک کارن اور بھی تھا فاخرہ کے پتہ نے ایک بار انجلہ کا کیس لڑنے سے انکار کر دیا میں نے پوچھا اس کیس کی نویت کیا تھی اب گڑے مردوں کو اکھارنے سے کچھ نہیں ہوگا گند میں پتھر پھینگنے سے تن اجلا نہیں رہتا جوگیا نے پھر کہا اتنا جان لو کہ اگر وہ کیس عدالت میں آتا تو نریش اور تمہارے پتہ کے دلوں میں کھینچا ہوا جاتا انجلہ یہی چاہتی تھی اس نے بیریسٹر فاروقی کو رمبی رقم کی لالچ دی لیکن اس نے انجلہ کی کمنگی کو جان لیا اور اس نے مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیا اب تم نے کیا سوچا ہے میں نے نجلہ ہونٹ کٹتے ہوئے پوچھا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا میں اس کے جواب پر بری طرح پیچو تاب کھانے لگا جوگیا کا کردار میری سمجھ سے باہر تھا میں اس بات سے بھی انکار نہیں کروں گا کہ جوگیا کے درمیان میں آنے سے رمیش کی خطرناک چانے ناکام ہوئی اس نے کئی موقع پر دے رول جا رہا پھر میں نے نریش چندر کے بارے میں سوچا میری اس کی ملاقات ضروری تھی ابھی وہ ہسپیٹر میں تھا اس لئے کچھ نہ کچھ تدبیر کی جا سکتی تھی نریش بھون منتقل ہو جانے کے بعد انجلہ میرے راستے کی دیوار بن جاتی ہر چند کے جوگیاں نے اس بات کی تصدیق کی کہ نریش چندر کے فارم ہاؤس کے اقمے واقعہ گودام کے دخانے میں میرا دشمن اور میرے باپ کا قاتل موجود تھا لیکن میں نریش چندر سے ملاقات کر کے اس کو اعتماد ملینا چاہتا تھا میں ابھی نریش چندر سے رابطہ قائم کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں آفس میں تنہا نہیں ہوں وہاں میرے سوا کوئی اور بھی تھا جس کی ناموار سانسوں کی مددم آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی ہو سکتا ہے میرا ویہاں ہو لیکن جل پور اسرار حالات سے میں گزر چکا تھا اس کے پیش نظر میں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے نظریں گھما کر ہی دردو دیکھا لیکن میرے سوا کوئی نہیں تھا میں نے ایک لمحے کے لیے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اول جی سانسوں کی وہی پور اسرار آواز سنائی دی ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہاں پر رہا ہو میں نے پھر اپنی ریوالنگ چیر کو گھما کر پوش کی طرف دیکھا تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکتا وہ آواز میرا وہم نہیں تھی ایک زندہ حقیقت تھی میری نظریں اس کے جسم پر جم گئیں وہ ایک طویل العمر بوڑا تھا جس کے چہرے پر وہ جھریوں کا جال تھا جسم کا گوش دھڑیوں سے وابستہ تھا لیکن تھل تھل کرتا نیچے آ رہا تھا شاید وہ سو سال سے بھی زیادہ تھا اس کا لباس اجلا تھا اس کی داڑی کے بال اس کے سینے پر تھے اس کی ظلفیں بھی دراست ہوئیں اس سے پیشتر میں نے اتنی بادامی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جن میں چمک تھی وہ میرے آفس کی سمت کھلنے والی کھڑکی کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور ایسے بیٹھا تھا جیسے بری طرح سے ہاپ رہا ہو اور لمبی مسافت تیہ کر کے آیا ہو اس کے نگاہیں میرے چہرے پر دی میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کون تھا اور میرے آفس میں آنے کا مقصد کیا تھا مجھ سے اس کا کیا تعلق تھا میرے ذہن میں متعدد سوالات گونج رہے تھے کچھ دیر میں نے اپنے حالت پر کابو پاتے ہوئے اس بوڑے کو مخاطب کر کے کہا جو کیا تمہاری یہ حالت کس نے بنا دی اسی نے بوڑے نے کھرکڑاتی آواز میں جواب دیا اس کے سوا کون کسی کی کائے پھلٹ سکتا ہے میں چون گیا کیا تم سے بھی کوئی بھول ہو گئی جو وہ تم پر غالب آ گیا بوڑے نے ایک طویل سانس لے کر کہا وہ غالب تھا ہمیشہ سے خطرے کی ایک صد لہر میرے وجود میں سرائیت کر گئی شاید رمیش نے جوگیا کو پوری طرح سفلی کے گندے شکنجے میں جکڑ لیا تھا میں ابھی اس بدلی صورتحال پر نظریں دوڑا ہی رہا تھا کہ بوڑے نے دیدے نچا کر میرا مزاک اڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اتنی جلدی ڈر گیا موت سے ڈر رہا ہے جس کا ذائقہ ہرے کو چکنا ہے میں نے حوصلے سے کام لے کر جواب دیا ہاں میں تمہاری بات کی تردید نہیں کروں گا لیکن تم خود اپنے بارے میں کیا ہو کیا موتی کے خوف سے تم نے بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دئیے اس نے کہا میری ایمان تو تو بھی اس کے سامنے جھک جا ماتھا ٹیک تے زمین پر تیری بھلائی ہے بوڑے نے کہا وہ ناراض ہو گیا اگر اس نے نظریں پھیر لی تو روح زمین پر تجھے کہیں پرانے ملے گی سن رہا ہے میں نے کہا میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ تم کس کی زبان بول رہے ہو اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ڈر کر جس نے تمہیں اپنی طاقت کے جال میں جکڑ لیا کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا اس نے بے خوف ہو کر کہا ہاں میں نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیئے بوڑے نے مجھے تیز نظروں سے گھورا میں نے کہا مجھے پہلے ہی شبہ تھا تم شاید زندگی بچانے کی خاطر میرے دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہو انجلا نے بھی تمہیں کوئی ڈرامنا خواب دکھایا ہوگا بوڑے نے پھر کہا گھٹیا باتوں سے پریز کر ساری دھن دولت اور قصے کہانیوں کو ٹھوکر مار رہے تو میرا ہاتھ تھام لے مگر ایک شرط ہے کبھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا میں نے کہا اور اسے بھول جاؤں جو میرے بے گناہ باپ کا قاتل ہے میری رگوں میں تھون تیزی سے دوڑنے لگا وہ بوڑا آدمی جو میرے خیال میں جھوگیا کی علاوہ کوئی نہیں تھا بدلی نظروں سے مجھے گھوڑ رہا تھا میں نے کہا میرے خیال میں تم رمیش اور انجلا باقی سب بھی ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہو بوڑے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا چپ ہو جا اکل کے اندے زبان کو لگام دے تیرے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے اسے تھنڈا کر دے تو جس کا نام زبان پر لا رہا ہے اس نے بھی تجھ سے یہی کہا تھا کہ سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے وہی انصاف کرنے والا ہے انسان ساحل پر بنائے گئے اس ریت کے محل سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا جو بڑا نابائدار ہے اسی کے حکم سے لہر اٹھتی ہے اور سب کچھ ملیاں میٹ ہو جاتا ہے میں نے اسے پہلی بار غور سے گھورا کیا تم وہ نہیں ہو جو میں سمجھ رہا ہوں اس نے کہا اپنے گریبان میں جھانک تو بھی بار بار سام کی کیچلی بدل رہا ہے بوڑے نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا میں نے کہا کیا تم جوگیاں نہیں ہو وہ کہنے لگا تم پھر ناموں کے چکر میں پڑ گئے ناموں میں کیا دھرا ہے جو سیدھا راستہ اپنا لے وہی منزل تک پہنچتا ہے باقی سب فریب ہے اس بار بوڑے کے لہجے میں کوئی تاثیر تھی جسے محسوس کر کے میری حالت عجیب ہونے لگی مجھے پہلی بار انتاظہ ہوا کہ میں اسے جس رنگ میں دیکھ رہا تھا اس کے علاوہ بھی رنگ تھے وہ خدا کا کوئی برگزیدہ آدمی تھا جو مجھے ہدایت کا راستہ دکھا رہا تھا میرے تن بدن میں سنسنی دوڑ گئی جوگیاں کے سلسلے میں اس کا جواب میرے ذہن میں گرتش کرنے لگا میری کیفیت محسوس کرتی ہوں اس نے کہا جس قدر مل جائے اسی پر گزارا کر لے دو اور دو چار کے حساب میں الجے گا تو بھٹک جائے گا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اپنے پرماتہ پر وشفاظ کر کے سیدھے راستے پر چل سن رہا ہے نا میری بات بڑے نے جوگیاں کا کہا ہوا جملہ دورایا اور میری دھڑکی دھڑکنیں تیز ہو گئیں میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن میرا ارادہ دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کر ایک طرف ہو گیا جھکنا ہے تو اس کے سامنے جھک جو سب سے عظیم ہے تم اگر دلوں کا بھیج جانتے ہو تو ضرور یہ بھی جانتے ہو کہ میں اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف نہیں کر سکتا میں نے آج زی سے کہا رمیش گوبتہ کا گندہ وجود اگر باقی رہا تو وہ دوسروں کے لئے خطرہ ثابت ہوگا بلکہ اس کا کریا کرم ہو جائے تو میں کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھوں گا میرا وعدہ ہے سفید بوڑے کی روشن نگاہیں میرے وجود کے گرد منڈلانے لگیں جیسے میرے وجود کا ایکس رے کر رہی ہوں میں نے کہا میری بات کا یقین کرو میری ماں مجھے دنیا میں سب سے عزیز ہے رمیش گوبتہ نے اس کو بیوہ کر کے میری روح کو زخم لگایا ہے اسے منتمل کر دو اس کے بعد جو کہو گے میں وہی کروں گا اس کی آنکھوں کے ڈیلے سرخ انگاروں کی معنی دیکھ رہے تھے اس نے کہا شرط لگا رہا ہے میں نے کہا نہیں میں آجزی سے کہہ رہا ہوں صرف دسخواست کر رہا ہوں میرے دل میں جو آگ بھڑک رہی ہے اسے رمیش کے خون کے چھینٹے چاہیے وہ شیطانی طاقتوں کا مالک ہے میں تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھڑا غصے سے لرزنے لگا کفر بک رہا ہے ملون اس کو کیوں فرموش کرتا ہے جو ذل جلال الکرام ہے وہ چاہے تو مردوں میں جان ڈال دے وہ سب سے عظیم ہے میں تمہارے کسی حکم سے انکار نہیں کروں گا بابا وہ کہنے لگا بدبخت کا مقل اس کی طاقت کا کرشمہ دیکھنا چاہتا ہے بھڑے کے جسم پر کبک بھی تھی مجھے عجیب نظروں سے گھو رہا تھا پھر اس نے داڑی کا ایک سفید بال نوچ کر میری طرف اچھال دیا لے اسے سنبھال جب ہر طرف سے مایوسی ہو تو سچے دل سے خدا کا نام لے کر اسے کافر کی طرف ہواں میں لہرہ دینا پھر اس کا تماشا دیکھ لینا جس کی لاٹھی بے آواز ہے میں نے لبک کر خدا کے اس بزرگزیدہ بندے کی داڑی کے بال کو زمین سے اٹھا کر پوری قوت سے مٹھی میں بند کر لیا پھر میں نے اس کا شکریہ دا کرنے کی خاطر نگاہیں بلند کی تو میں نے دیکھا وہ غائب ہو چکا تھا کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی میں بڑے کو یاد کرنے لگا جو مجھے ایک نایاب تحفہ دے کر غائب ہو گیا وہ کون تھا جوگیا سے اس کا کیا تعلق تھا میری مدد سے کو وہ کیوں آیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ڈیش بورڈ کے میٹر پر رفتار بتانے والی سوئی ستر و اسی کے ہنسے کے درمیان متحرک تھی میرے دونوں ہاتھ بڑی تیزی سے اسٹرننگ کنٹرول کر رہے تھے میرے ذہن میں انتقام کی چنگاریاں تھی برگزیدہ بورے کا کہا ہوا ایک ایک جملہ میرے دماغ میں تھا میں اس کے اور جوگیا کے درمیان کوئی تعلق تلاش نہیں کر سکا لیکن میرا دل گوائی دے رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا اسے میرے اور جوگیا کے تعلقات کا اچھی طرح سے علم تھا اس کی آنکھوں میں کچھ کشش تھی جس نے میرے دماغ کو تذکیر کر لیا میں اس کے وجود کے سائے کو اپنے ساتھ محسوس کر رہا تھا ایسا نہ ہوتا تو شاید میں اس وقت رمیش گھپتا کی شیطانی کوئتوں سے تنہا ٹکرانے کی غلطی کبھی نہ کرتا وہ سفلی علم جیسے ناپاک علم کا ماہر تھا میں اپنی آنکھوں سے اس کی کوئتوں کا مظاہرہ دیکھ چکا تھا ایکسی لیٹر پر میرے پاؤں کا دباؤ بتطریج پڑھتا جا رہا تھا میرے ذہن میں جوگیا کا تصور اگرہا اس نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میری زندگی کا کھیل اسی وقت ختم ہو جاتا جب میں نے روپ نگر میں کشمیر ایمپوریم پر زرغام کی روح سے باتیں گی تھی جوگیا کی کہیں ہوئی باتوں میں وزن تھا رمیش گھپتا اگر میرے والد کے خون سے ہاتھ رنگ سکتا تھا زرغام کو نکال کر پھینک سکتا تھا تو ور مجھے بھی کسی حکیرچی اونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیتا مگر جوگیا کے درمیان میں آنے سے میں بچ گیا جوگیا کو میری ذات سے کیا دلچسپی تھی اس کی وجہ تو میں نہیں جان سکا لیکن ایک بار اس نے دبی زبان میں کہا تھا کہ میرے پرکھوں سے اس کی ذات کا کوئی گہرہ تعلق تھا ورنہ میں میرے اور جوگیا میرے اور رمیش گھپتا کے درمیان آنے کی بھول نہ کرتا جوگیا نے قدم قدم پر میری پشت بنائی کی تھی مجھے اور میری ماں کو زندگی کا تحفظ ورام کیا تھا میری رہنمائی کی تھی وہ بھی لازوال طاقتوں کا مالک تھا نہ ہوتا تو رمیش کی تاغتوئی کے ہوتے اسے بھی موت کی نیند سلا چکی ہوتی میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ جوگیا کے مقابلے میں رمیش زیادہ طاقتور نہیں تھا لیکن جوگیا نے اس کا کریہ کرم کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی اور اب جوگیا کے بعد اس بزرگ کا درمیان میں آ جانا وہ بزرگ کون تھا جوگیا کا میرے بزرگ کے ساتھ کیا دعلق تھا جس نے اسے رمیش کے مقابلے پر میری مدد کو بھیجا میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے دور سے میرے کانوں میں ایک آواز ٹکرائی بالک تو قسمت کا دھنی ہے جو نیلی چھتری والا تیرے اوپر مہربان ہے میری بات دھیان سے سن تیرے بھاگے میں جو سنہری موقع ملا ہے اسے کھومت دینا بگوان کے اس اتار نے تجھے درشن دے کر عمر کر دیا ایسے موقع بار بار جیون میں نہیں آتے اگر تُو نے یہ موقع گما دیا تو پھر سارا جیون ہاتھ ملتا رہے گا میں نے دھرکتے دل سے بچھا کیا تم جوگیا ہو زیادہ کھنگالنے کی کوشش مت کر مورک جو کہہ رہا ہوں اسے گرہ سے بان لے جوگیا نے سنجیدی سے کہا رمیش کے برے دن اس کے سر پر ملڈا رہے ہیں اب شاید اس کی طاقتیں بھی اس کا ساتھ نہ دے سکیں مگر تُو اپنے قدم جمائے رکھنا اس مہمان آدمی نے تجھ پر جو پویتر تحفہ دان کیا ہے اسے بھول مت جانا اس کی باتوں کا دھیان رکھنا رمیش کی کوہتیں تیرا دھیان ہٹانے کی کوشش کریں گی پر تُو اپنے اوپر وشواس رکھنا نراش مت ہونا تیرے قدم ڈگمگا گئے تو سب کچھ چوپٹ ہو جائے وہ مو پھیر لے گا جو تیری ساہیتہ کرنے کو سامنے آیا سن رہا ہے نا میں کیا کہتا ہوں ہاں میں سب کچھ سن رہا ہوں میرے پاس وقت کم ہے میں مچ جا رہا ہوں میری باتوں کا دھیان رکھنا اسی میں تیری مکتی ہے آواز ایک دم مدرم ہوتی دور ہو گئی میں نے اسے بلایا لیکن کوئی جواب نہیں ملا میں نے غیر ارادی طور پر کار کی نفتار بڑھا دی میں نریش چند کے فارم ہاؤس کے راستے سے بہو بھی واقع تھا مجھے وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی شام کا اندھیرہ آستا آستا پھیل رہا تھا میں فارم ہاؤس کا ایک چکر لگا کر اس کے پیچھلے حصے میں آ گیا جہاں گودام واقع تھا جوگیا نے امیت مہتا کے روپ میں یہی تلا دی تھی کہ میرا دشمن رمیش کپتہ اسی گودام کے اندرونی حصے میں چھپا بیٹھا ہے میں نے اپنی کار گودام کے صدر پھاٹک سے دور روک دی اور نیچے اتر کر پیدل چلنے لگا گودام کے بڑے دروازے پر اس وقت بھی دو گارڈ پہرہ دے رہے تھے مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کسی مخصوص اجازت نامے کے بغیر اندر نہیں جانے دیں گے میں انہیں نیریش چندر کا حوالہ دے سکتا تھا اپنی حصیت بھی بتا سکتا تھا لیکن ان باتوں کی نوبت نہیں آئی میں پھاٹک پہنچا تو وہ محتاط ہو گئے میں نے دونوں کی نظروں میں میرے لئے اجنبیت محسوس کی انہوں نے اپنے اصلے پر بھی دست اپنی گریفت مضبوط کر لی لیکن جو کچھ ہوا وہ میرے لئے حیرت انگیز تھا اچانک میری طرف سے توجہ ہٹا کر وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیا بات ہے ایک نے کہا تم مجھے اس طرح کیوں گھر رہے ہو میں نے ابھی کسی کو دیکھا تھا لیکن وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا دوسرے نے ہونٹ چپاتے ہوئے کہا کیا تم نے بھی ایسی کوئی محسوس کی بات سمجھ گیا پہلے نے کہا دارو کی چکمہ لگائے بغیر تو آٹھ گھنٹے کوئی ڈیوٹی نہیں کر سکتا جا ہلکتر کر لے لیکن بات کا خیال رہے اگر تو نے آج زیادہ چڑھا کر کچھ کیا الٹی سیدھی بکواس کی تو کل میں تیری رپورٹ کر دوں گا دوسرے نے شکایتی انداز میں اپنے ساتھی کو دیکھا اسے شاید اپنے ساتھی کی بات پسند نہیں آئی مگر اس نے بات بڑھانے کی کوشش نہیں ہے خاموشی سے پھاٹک کھول کر اندر جانے لگا تو میں بھی لپک کر اندر داخل ہو گیا شاید کسی غیبی قوت نے مجھے دونوں کی نظروں سے غیب کر دیا میں تیزد اس قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہو گیا میں اس روز سے پہلے کبھی وہاں نہیں گیا تھا راستے میرے جانے پہچانے نہیں تھے لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طاقت میدی رہنمائی کر رہی ہو جو میں گودام کے انڈر گراؤن میں واقعہ اس حصے تک پہنچ گیا جسے میں خواب میں دیکھ چکا تھا اسی حصے کے کمرے میں میں نے رمیش اور رنجنی کی تصویر کو فریم میں دیکھا تھا میں مدم پاور کی روشنی میں کمرے کے باہر کھڑا ایک لمحے تک جائزہ لیتا رہا پھر اس سمت قدم اٹھانے لگا جہاں میں رمیش کو ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے ساتھ خواب میں دیکھ چکا تھا کمرے کے قریب پہنچ کر میرے قدم روک گئے میرے وجود کے اندر سلکتی چنگاریاں بڑھ کر شولے کا رنگ اختیار کرنے لگیں میرے رگوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہو گئی میں نے کچھ توقف کے بعد کمرے کے دروازے کو کھولا تو میری نگاہوں میں خون اتر آیا میرا بدترین دشمن میری خوشیوں اور میرے باپ کا قاتل رمیش گپتہ اپنی تمام تر خواباستوں کے ساتھ میری نظروں کے سامنے تھا وہ کمرے میں ترہا نہیں تھا نریش چندر کی دھرم پتری انجلہ اس کے ساتھ تھی اس خوبصورت ناگن نے مجھے ڈسنے کی دھمکی دی تھی جو اس وقت اس کے ساتھ موجود تھی کمرے میں ایک چراغ روشن تھا جس کی کبکباتی روشنی انجلہ کے جسم کے نشیب و فراز سے کھیل رہی تھی انجلہ رمیش نے ٹھوس لیجے میں کہا آج میرے جیون کا سب سے شب دن ہے تم بھی میرے پاس ہو اور سمیں بھی میری مٹھی میں بند ہے کل سے ہم ایک دوجہ کے لیے اجنبی نہیں رہیں گے نریش کا کانٹا ہمیشہ کے لیے ہمارے جیون سے نکل جائے گا اب تو صرف رمیش کے من کی سندری کہلائے گی اور رنجنی اسے بھول جا رمیش نے سرد لہجے میں کہا وہ پلکیں جبکائے بغیر انجلہ کو دیکھ رہا تھا یود اور پریم میں کچھ پاپ پن نہیں ہوتا وجہ اسی کی ہوتی ہے جو دوسروں سے اپنے ادھگار چھیننے کی شکتی رکھتا ہے اور تو جانتی ہے کہ میں نے کبھی ہارنا نہیں سکھا انجلہ نے کوئی جواب نہیں دیا خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی جیسے وہ کسی بات سے اس کی انکار نہیں کر سکتی تھی میں سمجھ گیا رمیش نے اپنے کسی شیطانی عمل سے انجلہ کے دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا رمیش نے اس بار سنجدی سے کہا میری بات دھیان سے سن میں نے تیرے اور رنجنی کے کارن بڑے پاپڑ ملے ہیں بڑی تبسیہ کی ہے بڑے دھک جیلے ہیں لیکن آج تجھے میرے کارن اپنے پریمی کے کارن کچھ بلیدان دینا ہوگا کیا تُو میری آگیا کپالن آنکھ بند کر کے کر لے گی انجلہ نے کہا ہاں کیوں نہیں تم جو کہوگے میں کروں گی اس نے کہا میں تجھے ایک جھٹکی راکھ دوں گا رمیش نے بدستور انجلہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تجھے وہ راکھ کی دواہ اس ششی میں ڈالنی ہوگی جو نریش کو دی جاتی ہے تجھے کسی بات کی چنتہ نہیں کرنی پہلے بھی وہی ہوتا رہا جو رمیش نے چاہا اب بھی ویسا ہوگا جو میرا مند چاہے گا درتی کی کوئی شکتی میرے جنتر منتر کا توڑ نہیں کر سکتی قانون کے رکھ والے ناچتے رہ جائیں گے نریش کی موت کا کوئی سراغ نہیں لگا سکے گا اس کا کریہ کرم ہو جانے کے بعد سب دیرہ ہوگا تُو رانی بن جائے گی سمجھ رہی ہے نا میری بات ہاں لیکن رنجنی انجلہ کی زبان پر دوبارہ رنجنی کا نام ابرا تو رمیش کی آنکھوں میں سرخ ڈھیلے نمرائے اس کے تیور خطرناک نظر آنے لگے میں خموش کھڑا دیکھتا رہا رمیش کے ہونٹ بید بیدانے لگے اس نے کچھ پڑھ کر انجلہ کے چہرے پر پھونک ماری پھر بولا اب رنجنی کا نام تیری زبان پر کبھی نہیں آئے گا میں نے اسے اس کے بالک کی آتماں سے ملا دیا اس نے دیوید دیتزاؤں سے یہی پراتنا کی تھی جسے پورا کرنے کے بعد میں نے اسے جیون کی قیت سے آزاد کر دیا کھول کر کام سن لے رنجنی کے شریر اور آتما کا سنبند ٹوٹ چکا وہ پر لوگ صدار چکی اب وہ میرے اور تیرے بیچ کبھی نہیں آگی اس کی یادوں کو اپنے مند سے کھرج کر نکال لے جو بیچ چکا اسے بھول جا جو آنے والا ہے صرف اس کے وچار کر میں تمہاری آگیا کا پالن کروں گی انجلہ نے کہا میں رنجنی کو کبھی یاد نہیں کروں گی اب میں رنجنی کو کبھی یاد نہیں کروں گی رمیش نے تھوڑے وقفے کے بعد پوچھا آج تجھے کیا کرنا ہے تم مجھے راک کی ایک چٹکی دو گے مجھے وہ راک اس دوا کی ششی میں ملانی ہے جو نریش کو دی جاتی ہے اپنا کام پورا کرنے کے بعد میں ہر بات ہمیشہ کی طرح بھول جاؤں گی رمیش اس کی بات سن کر خوش ہو گیا مگر جوں ہی اس کی نگاہ گھومی ایسا محسوس ہوا جیسے کسے بچھوں نے ڈنک مار دیا اس کی خوفناک نظروں نے اطراف کا جائزہ لیا پھر اس کی نظریں میرے وجود پر جم گئی اس نے کہر علوہ نداز میں لبکش آئی کی تو میری نظروں کے سامنے کھڑا ہے میرے ستھان پر مجھے یقین نہیں آتا بوڑے کی داڑی کا متبرک بال میرے قبضے میں تھا میری مٹھی میں بن تھا اس لیے رمیش کا روب میرے اوپر غالب نہیں تھا میں اس وقت جو کچھ سن چکا تھا اور جو دیکھ چکا تھا میرے لیے بہت تھا میں نے رمیش کو سر تاپا نفرت سے گھوٹتے ہوئے کہا نمک حرام کمینے تو اب تک جس ہانڈی میں کھاتا رہا اسی میں چھید کرنے کی سوچ رہا ہے کیا تیرے گندے وجود میں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں انجنہ نے میری آواز سنی تو وہ بھی اگدم اٹھ گئی ایسا لگا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہو مجھے دیکھ کر اس رمیش کی آنکھوں میں خون اتر آیا رمیش وہ چیخ کر بولی اس حرامی کے ساتھ کوئی دیا مت کرنا میں جیون میں کبھی تیری کسی بات سے انکار نہیں کروں گی مگر تجھے میری ایک آشہ پوری کرنی ہوگی اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا اس کی موت یہاں اسے کھینج لائی اسے جانے مت دینا اس کو ایسا کشت دے کہ اس کی آتما بھی نرک میں جلے اس سمپولیے کو بھی وہیں بھیج دے جہاں تُو نے اس کے باپ کو بھیجا تھا تجھے انجلہ کی سوگند رمیش میرے چہرے پر نظریں جمائے بولا تُو چنتا مت کر میری نانی آج میرے ہاتھ سے یہ زندہ نہیں بچے گا میں نے اتنے غصے کو کابو کرتے ہوئے کہا تُو بھول رہا ہے بدبخت اس سے پہلے بھی تُو کئی بار مجھے مارنے کی کوشش کر چکا لیکن نتیجہ کیا ہوا ایک بات یاد رکھ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے ارے کیا یہی بھاشن دینے کے قارن یہاں دوڑا چلا آیا اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا آج دھرتی کی کوئی شکتی تجھے رمیش کے ہاتھ سے نہیں بجا سکے گی وہ بھی نہیں جو اب تک تیری سہائیتہ کرتا رہا میں جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن رمیش نے موقع کی نزاکت محسوس کر کے بڑی پھرتی کا مظاہرہ گیا گلے سے مفلر ہٹا کر اس نے اپنے کل بلاتے ہوئے زخم سے ایک کیڑا نکال کر میرے سامنے پھینکا مجھے ایسے لگا جیسے کئی ہٹے کٹے پہلوانا نے مجھ پل بھر میں جکڑ کر ہوا میں اٹھا دیا ہو پھر بے رہمی سے ننگے فرش پر پھینک دیا میرا جوڑ جوڑ کڑکڑا گیا میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن کچھ نادیدہ کوہوتوں نے مجھے پوری طرح سے گرفت میں لے لیا کہ میں کسی بھی حصے کو حرکت دینے سے کاثر ہو گیا مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا تھا لیکن میں ان کے شکنجے کو محسوس کر رہا تھا ایک لمحے کے لیے میرے وجود میں مایوسی دوڑ گئی ضرورت سے زیادہ خوش فہمی بھی انسان کو ناقابل یقین شکست سے دوچار کر دیتی ہے میں نے بھی شاید بڑے آدمی کے بال کو استعمال کرنے میں تاخیر کر کے اکلمندی کا ثبوت نہیں دیا تھا میں نے کہا تھا نا رمیش نے حکارت سے میرے موں پر تھوکتے ہوئے کہا آج تیرے ستارے گردش میں ہے وہ بھی تیرا ساتھ جوڑ گیا جو کل تک تیرے پٹھے پر ہتھیلی جمائے ہوئے تھا کوئی اور ہو تو اسے آواز دے لے رمیش کا لہجہ بڑا حکارت اور میرے تر بدن میں آگ لگا رہا تھا وہ میرے سامنے فاتحانہ انداز میں سینہ پھلائے کھڑا تھا اور میں اپنی بیبسی پر تل ملا رہا تھا کس وچار میں گم ہے اس نے آگے بڑھ کر میری پسلی پر تھوکر لگات ہوئے کہا ابھی تو بڑے اونچے سروں میں ہانڈی اور چھید کی بات کر رہا تھا مارنے اور جرانے والی شکتی کا بھاشن دے رہا تھا اب تجھے سام کیوں سنگیا انجلا نے چیخ کر کہا رمیش اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے لگا تو میرا کہامان اس سمپولیے کا سر کچل دے اس دیر مت کر اسے نرک میں چونک دے جہاں اس کا باپ اس کی راہ دیکھ رہا ہے اس کی آتمہ شانت ہو جائے گی میں نے انجلا کو نفرت سے دیکھا میں اس بد ذات اور بے شرم کو اس کا اصلی چہرہ دکھانے کی خاطر کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میری آواز نے ساتھ نہیں دیا جسمانی کووتوں کے ساتھ میری آواز بھی بند ہو گئی تو جو کہے گی تیرا پریمی وہی کرنے کا لیکن بہلے میں اسے تھوڑا سا اشنان کرا دوں رمیش نے اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد اپنے جسم سے لنگوٹی بھی اتار کر ایک طرف پھینگی تو میں اس کا ناقابل یقین ارادہ بھام کر تڑپ اٹھا وہ اخلاق سوز منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا میں نے آنکھیں من کر لیں دل میں خدا کو یاد کیا میرے لہجے میں گل گل ہٹ تھی میں نے کہا میرے خدا اپنے حکیر اور بے بس بندے کی فریاد سن اس سے پہلے کہ کوئی میرے اجلے اور پاک جسم کو اپنی غلاثت سے ناپا کر دے تو میری مدد کر یا پھر مجھے موت دے دے میرے دل سے نکلی ہوئی دعا زیادہ نہیں گئی گپ اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن پھوٹی میرے کانوں میں اسی بوڑے کی آواز آئی جس نے مجھے داڑی کا سفید بال دیا تھا مایوسی گناہ ہے ایمان کی طاقت کے سامنے ہر طاقت کمزور ہے تو نے سچے دل سے اللہ کو یاد کیا تو اسی پاک کا نام لے کر اپنی مٹھی کھول اور سفید بال کو دشمن کی جانب ہوا میں اڑا دے میں نے وہ آواز سن کر آنکھ کھولی رمیش فاتحانہ انداز میں میری طرف آ رہا تھا اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے میں نے خدا کا نام لے کر بند مٹھی کھولنے کی کوشش کی مجھے مایوسی نہیں ہوئی میں نے مٹھی کھول کر سفید بال رمیش کی طرف اڑا دیا اور پھر وہی ہوا جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا سفید بال میری مٹھی سے نکلا تو ہر طرف گھن گرج کی آوازیں بلند ہونے لگی زمین کے علاوہ پوری عمارت لرزنے لگی جیسے زلزلے کی لپیٹ میں آگئی ہو رمیش ایسے چونکہ جیسے اسے موت کا فرشتہ نظر آیا ہو وہ پاگلوں کی طرح دیدے پھاڑ کر ادھر دیکھنے لگا اس کے علاوہ انجلہ کا چہرہ بھی سیاہ پڑ گیا رمیش انجلہ دیوانوں کی طرح چیخی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا بھونچال ہے تو چنتہ مت کر سب ٹھیک ہو جائے گا رمیش نے خود کو گرنے سے بچاتے ہوئے کہا پھر گلے کے زخم میں رنگتے کیڑوں کو نکال کر چاروں طرف پھینکنے لگا اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اچانک بجلی کڑکی اور ماہور لرس گیا اس کے ساتھ ہی میں شیطانی بندش سے ازاد ہو گیا انجلہ دوڑ کر رمیش سے لپٹ گئی زلزلے کی وہ قیفیت جو خدا کے عذاب کی شکل میں نازل ہوئی بڑھتی جا رہی تھی پھر شت کے پلاسٹر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر گرا تو رمیش اور انجلہ دونوں لہو لوہان ہو گئے دونوں ہی اس وزنی سمنٹ کے تودے کے نیچے اس طرح دب گئے کہ ان کا آدھا جسم نظر آنے لگا اور آدھا چھپ گیا دونوں کی کربناک چیخیں بلاند ہوئیں میرے لیے زمین پر قدم جبائے رکھنا دشوار تھا جب اچانک مجھے محسوس ہوا کسی سرد ہاتھ نے میری کلائی پکڑی ہو میرے ذہن پر غنودگی کا حملہ ہوا اور پھر میرا ذہن اندھیرے میں ٹوپتا چلا گیا دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں اپنی خوابگاہ میں بستر پر تھا سامنے دیوار پر لگی گھڑی میں صبحوں کے ساتھ بچ رہے تھے میں ہڑ بڑا کر اٹھا میں نے لباس پر نظر ڈالی تو میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں میرا لباس نہ صرف گرد علوت تھا بلکہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا میں نے نریش چندر کے گودام کے انڈر گراؤنڈ حصے کے بارے میں سوچا پھر اٹھ کر واش روم گیا گزری ہوئی ایک ایک بات میرے ذہن میں تازہ ہونے لگی میں گرم پانی سے نغسل کرنے اور لباس بدلنے کے بعد نکلا تو ماں میری خوابگاہ میں تھی اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات دے کر میں تڑب اٹھا کیا بات ہے امی جان میں نے پوچھا آپ کچھ پریشان ہیں ماں نے جواب دینے کے بجائے ہاتھ میں دیا ہوا اخبار میری طرح پڑھایا میں نے سرخی پر نظر ڈالی تو چونکے بغیر نہ رہ سکا نریش چندر کے گودام والے علاقے میں گزشتہ شام آنے والے زلزلے کی خبر بڑی سنسنی خیز تھی موقع کی کئی چھوٹی بڑی تصویریں بھی ساتھ ہی تھی ایک تصویر میں رمیش اور گنجلہ کو ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے دبا دکھایا گیا دونوں کے چہرے بری طرح مسک ہو چکے تھے جسم زخموں سے چور تھے نریش چندر کی ایک تصویر بھی تھی جو ہسپتال میں زیر علاج تھا نریش چندر کی کارواری حصیت اور شہریت کے حوالے سے انجلہ کی لاش کا کسی اجنبی کے ساتھ گودام کے کھنڈر میں ملنا خبروں میں زیر بحث تھا میں ابھی خبروں کی تفصیل پڑھ رہا تھا جب ماں کی آواز آئی خدا کے ہاں دیر ہے بیٹا اندھیر نہیں جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی بڑھتا ہے لیکن نریش چندر سے ہمدردی ہے اس کی کوئی نیکی کام آگئی جو ہسپتال میں زیر علاج ہے ورنہ شاید وہ بھی بچارہ مارا جاتا ماں نے کہا میں نے اس کے چہرے پر غم کی پرچھائی دیکھی اس قرب کے پیچھے نہ جانے کتنی ایسی کہانیاں ہوں گی جو میرے علم میں نہیں تھی حادثے کی اطلاع نے ان کے زخموں پر جیسے ٹھیس پہنچائی میں نے اخبار ایک طرف رکھا اور ماں کے دل جوئی کرتے ہوئے بولا جو کچھ ہوا اس پر مجھے افسوس ہے لیکن انسان کو اس کو ماننا پڑتا ہے خدا کے بھید وہی جانتا ہے میں نے پوچھا کہ آپ نے ناشتہ کر لیا کہنے لگی تمہارے بغیر کیسے کرتی میں اٹھ کر ماں کے سینے سے لگ گیا ناشتے کی میز پر میں نے ماں کا دل بہلانے کی خاطر فاخرہ اور ان کی امی کا ذکر شگا ایک دو بار ماں کے چہرے پر میری خوشیوں کا تصور مسکرہت کی شکل میں آیا ناشتے کے بعد میں دفتر جانے لگا تو ماں نے کپ کپ آتی آواز میں کہا تم آج دفتر جاتے ہوئے نریش چندر جی کو انجلہ کا پرسادے ضرور دیانا اس آڑے وقت میں انہیں اپنے مرہوم دوست کی کمی محسوس ہوگی دونوں میں اتنا پیار تھا کہ ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کرتے میں نے کہا پریشان نہ ہو میں آفیس جانے سے پہلے ہی ہسپیٹل جاؤں گا ماں کو باتوں میں بہلا کر میں دفتر گیا رمیش گبتہ کی ناپاک قوتیں خدا کے حکم سے ملیہ میٹ ہو چکی انجلہ کا بھی کانٹا نکل گیا میرے اور نریش چندر کے درمیان اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی میں نے ہسپیٹل پہنچ کر پہلے ڈاکٹر سے ان کے بارے میں پوچھا پھر نریش چندر کے وی آئی پی روم میں گیا جہاں وہ بستر پر پڑے خالی نظروں سے چھت کو گور رہے تھے پھر بڑی سوگواری ان کے چہرے پر مسلط نظر آئی قدموں کی آٹھ سن کر انہوں نے میری طرف دیکھا کچھ کہنا چاہا لیکن پھر ہونٹ چبا کر رہ گئے ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ حادثے کی خبر سے بے خبر نہیں تھے حمد سے کاملے انکل میں ان کی کیفیت بھامتے ہوئے کہا دانش بیٹا انہوں نے بھرائی آواز میں کہا آج میں بالکل اکیلا رہ گیا تنہا ہو گیا مجھے انجلہ کی موت کا دکھ ہے نہ گودام کی بربادی کا دکھ دھن دولت تو ہاتھ کا میل ہے لیکن آج مجھے اپنے دوست کی یاد آ رہی ہے جس کی آتما بھگوان کے چمتکار کو دیکھ کر سکھی ہوگی جو ہو گیا اسے بھولنے کی کوشش کرے انکل میں نے نریش چندر کا ہاتھ تھام کر کہا والد صاحب نہ رہے لیکن میں تو ہوں آپ کے پاس بھگوان تمہیں ہمیشہ سکھی رکھے ہمارے درمیان کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی میں اس بات کو محسوس کر رہا تھا والد کی موت کو بار بار یاد کر رہے تھے اس ملاقات کے بعد میری طبیعت بھی کچھ خراب ہوئی کہ میں دفتر جانے کے بجائے گھر آ گیا لباس تبدیل کر کے کچھ دیرہ رام کرنے کے بعد بستر پر لیٹا تو یہ اخلقت مجھے روپ نگر میں کشمیر ایمپوریم سے خریدی ہوئی چیزوں کا خیال آ گیا میں بچے کی آنکھ والا پرسرار پیپر ویٹ اور سفید مہتی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا جس نے مجھے باپ کے قاتلوں تک پہنچانے میں بڑی مدد کی تھی میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا تیزی سے پلٹ کر کپڑے کی علماری کھولی پھر بکلاہٹ میں ایک ایک چیز پلٹ کر رکھ دی لیکن وہاں ان پرسرار چیزوں کا کوئی سراغ نہیں ملا تھک ہار کر میں دوبارہ بستر پر لیٹ کیا میں نے آنکھیں بند کی تو اس بڑے آدمی کا نورانی چہرہ میرے تصور میں اُبھرنے لگا جس نے مجھے اپنی داڑی کے بابرکت بال سے نوازا تھا میرے کانوں میں اس کی آواز صدائے بازگشت بن کر گنجنے لگی وہ کہنے لگا وہ چاہے تو مردوں میں جان ڈال سکتا ہے وہی سب سے عظیم تر ہے باقی سب ہیچ ہیں ایک ہی نعرہ لگانے کی عادت ڈال لو اللہ ہی برحق ہے دوستو آپ کو کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل ہیدروائز کو سبسکرائب کیجئے شکریہ